ایک روز میں کھانا بنا رہی تھی کہ دستک ہوئی دروازہ گھولا تو میرے شوہر حمید سامنے کھڑے تھے ساتھ ایک اور شخص بھی تھا مجھے دیکھ کر وہ دروازے کی اوٹ میں ہو گیا تب ہی میرے شوہر بولے آج دفتر سے جلدی آنا ہو گیا اچانک مہمان آ گیا تھا کیا کھانا تیار ہے جی تیار ہے تقریباً یہ کہہ کر میں بوڑچی کھانے میں چلی گئی اور حمید دوست کو لے کر بیٹھک میں جا بیٹھے انہوں نے کھانا کھا کر مہمان کو بیٹھک میں بڑی چار پائی پر آرام کرنے کو کہا اور مجھے اس دوست کے بارے میں بتایا کہ فیروز میرے بچپن کا دوست ہے آج کل بورے حالات کا شکار ہے تو اب میرے پاس آیا ہے یہاں نہ تو اس کے رہنے کا ٹھیکانہ ہے اور نہ ہی روزکار میں پریشان ہوں کہ اس کو کہاں ٹھہرا ہوں بیٹھک میں ٹھہرا لیجئے میں نے شوہر کو پریشان دیکھ کر کہا وہ بھی ایک طرح سے رضا مندی لینا چاہ رہے تھے کیونکہ مہمان کے کھانے کا انتظام تو مجھے ہی کرنا تھا حمید پر سکون ہو گئے اور بولے کہ میں نے اسے تسلی دی ہے کہ جب تک تمہارے روزکار کا بندوبست نہیں ہو جاتا تب تک کہیں جانے کی ضرورت نہیں میرے پاس رہ جاؤ رہنے کا ٹھیکانہ روزکار سب اللہ کی مہربانی سے ہو جائے گا حمید نے گھر کی بیٹھک فیروز کے لیے خالی کر دی اور میں صبح شام کھانا پکا کر بھیجوانے لگی دو ماہ یہ شخص ہمارے گھر مہمان رہا کچھ اس کو بے فکری اور سکون میں اثر آیا تو دل جمی سے نوکری کی تلاش شروع کر دی حمید بھی اپنے جاننے والوں سے کہتے تھے کہ میرے دوست فیروز کو ملازمت کی ضرورت ہے کوئی سلسلہ بنے تو مدد کرنا آخر ان کی کوششیں رنگ لائیں اور فیروز کو ایک محکمے میں مناسب نوکری مل گئی مالی محتاجی دور ہو گئی تو وہ رہنے کا ٹھکانہ ڈھونڈنے لگے تب ہمید نے اپنی مکان مالکن سے تذکرہ کیا ہمارے برابر والا مکان خالی پڑا تھا اس عورت نے یہ گھر فیروز کو مناسب کرائے پر دے دیا یوں اب وہ ہمارا پڑوسی بن گیا اس کے پڑوس میں خود مکان مالکن کی رہائش تھی سب کچھ تو ہو گیا لیکن اب ایک مسئلہ اسے یہ درپیش تھا کسے کھانا بنا کر دینے والا کوئی نہ تھا میں بھی چاہتی تھی کہ وہ اپنا کوئی انتظام کر لے وہ بھی تکلف محسوس کرنے لگا تھا کہتا تھا کہ بھابی نے بہت تکلیف اٹھائی ہے مزید ان کو ذہمت نہیں دینا چاہتا آخر حمید نے مشفرہ دیا کہ فیروز میاں شادی کر لو کب تک کوئی تم کو کھانا کھلائے گا اور کب تک ہوتل کا موزرے صحت کھانا کھا پاؤ گے اس پر وہ ہنس دیا بولا حمید یار میرا کون ہے جو میری شادی کرائے گا بھائی یہ تو وہی بات ہوئی نہ نو مند تیل ہوگا اور نہ رادہ نہ جائے گی انہی دنوں میری چھوٹی بہن علاج کی خاطر گاؤں سے ہمارے گھر آئی ہوئی تھی وہ کچھ عرصے سے بیمار رہتی تھی حمید نے مجھ سے ذکر کیا کہ تم کہو تو میں فیروز سے بات کروں پہلے اپنی ماں سے سلا لے لو وہ مان جائیں تو روشن کی شادی فیروز سے ہو سکتی ہے لیکن مجھے تو نہیں خبر کہ آپ کا دوست کیسا آدمی ہے ارے بھائی نہایت شریف آدمی ہے ہم بچپن سے ساتھ کھیلے ہیں آگے پیچھے کوئی نہیں دو ماں میں تم نے بھی اس کو جانچ پرکھ لیا ہوگا کوئی بری عادت اس میں نہیں ہے ٹھیک ہے میں امی اور بہن سے بات کرتی ہوں تم بعد میں دوست سے بات کرنا میں نے ماں سے بات کی وہ بولیں کون ماں نہیں چاہتی کہ اس کی لڑکی وقت پر بیائی جائے تم کو پتا ہے کہ دو تین ماں سے تمہاری بہن کچھ علیل رہنے لگی ہے تب ہی یہاں لائی ہوں پہلے یہ ٹھیک ہو جائے ہاں اممہ علاج ہو جائے تو ٹھیک ہو جائے گی آپ نے آخری سے بیانہ تو ہے پھر تم اور حمید خود سوچ سمجھ کر رشتہ تیہ کر لو ہمارے مالی حالات کا بھی تم لوگوں کو علم ہے اس کی آپ فکر نہ کریں آپ رضا مند ہیں تو میں حمید سے بات کر لیتی ہوں یوں میں نے حمید سے اور انہوں نے فیروز سے اس کے رشتے کا تذکرہ کیا جواب میں فیروز چپ رہا اس چپ کا کیا مطلب ہے یار میری سالی دیکھی بھالی ہے اپنے گھر کی لڑکی ہے اگر تم شادی کرنا چاہتے ہو تو منڈی ہلا دو تیرا گھر آباد ہو جائے گا اور کھانے پینے کی مشکلات سے بھی نجات مل جائے گی فیروز نے کہا جو تم بہتر سمجھو مجھے منظور ہے اب تم ہی میرے بھائی بھی ہو اور دوست بھی بات اتنی جلدی بن جائے گی مجھے گمان بھی نہ تھا کہ کل تک جو مہمان تھا اب ہمارے گھر کا ایک فرد بننے جا رہا تھا فیروز نے حمید سے یہ بھی کہا تھا کہ میرے مالی حالات تم سے پوشیدہ نہیں ہیں ابھی میری نوکری لگی ہے اس کی تم فکر مت کرو وہ سب انتظام ہو جائے گا تم رضا مند ہو تو پھر میں ساس اور سالی سے بات کر لیتا ہوں یوں فیروز کی شادی میری بہن روشن سے ہو گئی زیور کپڑا سب میں نے اپنی طرف سے بہن کو دیا کیونکہ فیروز کے پاس بری اور زیور کے لیے رکم نہ تھی لڑکے کی طرف سے شادی کا خرچہ بھی ہم نے کیا مجھے یقین تھا کہ روشن شادی کے بعد خوشی ملنے سے ٹھیک ہو جائے گی کیونکہ اس کی شادی کی عمر نکلی جا رہی تھی اور میرے والدین کے مالی حالات درست نہ ہونے کے سبب کوئی اچھا رشتہ بھی نہیں مل رہا تھا اس صورتحال میں اکثر لڑکیاں نا امید ہو کر بیمار پڑ جاتی ہیں اور ان کی بیماری کسی کی سمجھ میں نہیں آتی ہوا بھی یہی کہ شادی کے بعد روشن کی رنگت سرخ ہونے لگی اور وہ تندرست دکھائی دینے لگی حمید نے بھی یہی سوچا تھا کہ ان کی ذرا سی قربانی سے یعنی شادی کا خرچہ اٹھانے پر ان کے دوست کا گھر بس چائے گا اور سسرالی بھی خوش ہو جائیں گے کہ ان کی لڑکی کو اچھا بر مل گیا ہے دونوں کا گھر بن گیا فیروز اور روشن خوش رہنے لگے اور اپنی دنیا میں مگن ہو گئے ہم بھی خوش تھے کہ چلو اچھا ہوا حمید سسرالیوں میں سرخرو تھے کہ روشن شادی کے بعد خوش تھی سال بعد اس نے بچی کو جنم دیا جس کا نام اس نے ہوریا رکھا وہ بہت پیاری صورت والی گول مٹول تھی ہمارے گھر کوئی بچہ نہ تھا میں اسے گھر لے آتی گھنٹوں اپنے پاس رکھتی مجھ کو اپنی بھنجی بہت پیاری لگتی تھی اب تو وہ بھی ہمہ وقت میرے پاس ہی رہتی وہ مجھ سے اتنی مانوس ہو گئی تھی کہ جب رات کو سو جاتی تب ماں اسے اٹھا کر لے جاتی اب وہ دو سال کی ہو گئی تھی اور میری اتنی عادی ہو گئی تھی کہ ایک منٹ بھی میرے بغیر نہ رہتی خدا کی کرنی کہ میری بہن پھر سے بیمار رہنے لگی اور اس کی بیماری اتنی بڑی کہ لاغر ہو گئی ڈاکٹروں نے کینسر تشخیص کیا اور وہ چھے ماہ بعد چل بسی جوان موت پر ہر آنکھ عشق بار تھی لیکن فیروز کا تو گھر اجڑ گیا تھا اور ہوریا بھی آسرا ہو گئی تھی تب ہی فیروز نے اسے مکمل طور پر میری سپورٹ کر دیا کہ یہ اب آپ ہی کی بچی ہے آپ نے اس کی پرورش کرنا ہے بہن کی وفات اور بھانجی کے بن ماں ہو جانے پر میں بہت رویا کرتی تھی حمید بھی غمزدہ تھے کہ ان کے پیارے دوست کا گھر اجڑ گیا تھا اس عرصے میں کسی کو پتا نہ چلا کہ ہم آپس میں رشتے دار ہیں یا غیر روشن نے اپنی وفات سے دو دن قبل فیروز سے وعدہ لیا تھا کہ میری بچی کو باجی کو دے دینا اور خود جہاں مرضی ہو شادی کر لینا سال بعد میں نے اور حمید نے فیروز کو مشفرہ دیا کہ وہ دوبارہ شادی کر لے بچی تو ہمارے پاس ہے مگر اس نے انکار کر دیا اس کا کہنا تھا کہ اب میں اور شادی نہیں کروں گا بس ایسے ہی زندگی گزار لوں گا کچھ عرصے بعد پتا چلا کہ وہ گھر کی مالکن سروری بیگم کی گھر بھی آتا جاتا ہے اس کا شہر سودری اب کمانے گیا وا تھا وہ گھر میں بچوں کے ساتھ اکیلی رہتی تھی ہم نے ان دونوں کے بارے میں چہمنگویاں سنی تو حمید نے فیروز سے پوچھا وہ برہم ہو گیا کہنے لگا کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے لوگ تو یوں ہی بات کا بتنگڑ بنا لیتے ہیں اس بچاری کا مت پردیس میں ہے اس کو باہر کے کام کروانے ہوتے ہیں تو مجھے کہہوا دیتی ہے میں کر دیتا ہوں بس اتنی سی بات ہے جس پر لوگ ہمیں بدنام کر رہے ہیں حمید یہ سن کر خاموش ہو گئے حالانکہ لوگوں نے یہ تک کہا تھا کہ سروری بیگم رات کو بھی فیروز کے گھر آتی جاتی ہے محلے اور پاس پڑوز کے لوگوں نے دیکھا تھا تب ہی سردیاں آ گئیں فیروز نے مجھے کہا کہ باچی میری رضائی دھلوا کر بھروا دیں مجھے رات کو سردی محسوس ہونے لگی ہے میں نے کہا بھائیہ مکان اور پیٹی کی چابیاں دے جانا میں جا کر رضائی نکال لوں گی اس نے مجھے چابیاں دے دیں میں اسی روز گئی اور بستروں والی پیٹی میں سے رضائی نکالنے لگی جو ہی میں نے ایک رضائی باہر نکالی اس کے اندر سے کئی خط بھی نکل کر فرش پر گر پڑے میں یہ دیکھ کر گھبرا گئی یہ سروری بیگم کے محبت نامے تھے جو فیروز کے نام تھے ایک شادی شدہ عورت اور دو بچوں کی ماں جس کا خاند اس کو سکھ پہنچانے کی خاطر پردیس میں تھا اس کا ایک غیر آدمی سے اس قسم کی جان پہچان دیکھ کر مجھے پڑوسن سے بہت نفرت محسوس ہوئی ساتھ یہ اپنے بہنوئی کی اچھے کردار کے بارے میں جو رائے تھی وہ زمین بو سو کر گر پڑی میں تو فیروز کو نہایت نیک چلن اور اسے باکردار شخص سمجھتی تھی ان خطوط میں ہمارے گھر کی باتیں بھی تھیں میں یہ سارے خطوط اٹھا کر گھر لے آئی جب فیروز کو پتا چلا کہ خط میں اٹھا لائی ہوں تو وہ بہت ناراض ہوا اور ہم سے جھکڑ پڑا اور اپنا زیور جو ہمارے پاس تھا طلب کیا جو اس کی رقم ہمارے پاس امانت رکھی تھی وہ بھی ہم سے لے لی یہی نہیں اپنی بچی بھی لے گیا ہم سے بول چال بند کر دی اور بچی کو سروری بیگم کی سپرد کر دیا میرے لئے یہ سب کچھ بہت تکلیف دے تھا بچی آنکھوں کے سامنے ساتھ پلے گھر میں روتی رہتی اور ہم اس کو اپنے پاس نہیں لا سکتے تھے وہ مجھ کو امی کہہ کر بلاتی تھی وہ امی امی کی دعایاں دیتی رہتی اور میں دیوار سے ادھر اس کی پکارے سن کر روتی اور تڑپتی رہتی حمید سے میری یہ حالت دیکھی نہیں چاہتی تھی آخر انہوں نے یہ فیصلہ کر لیا کہ فیروز سے لڑنے کی بجائے گھری تبدیل کر لیں تاکہ نہ بچی کی آواز ہمارے کانوں تک آئے گی اور نہ ہی جھگڑا ہوگا ہمارا صرف یہی قصور تھا کہ ہم نے فیروز کو سمجھایا تھا کہ وہ ایک غیر عورت سے غلط مراسم نہ رکھے کیونکہ یہ بری بات ہے اور بری باتوں کا انجام برا ہی ہوتا ہے بس ہماری یہی نصیت تھی جس دن ہم گھر چھوڑ کر جا رہے تھے سارا محلہ کٹھا ہو گیا سب نے پوچھا کیا بات ہے کیوں تم مکان تبدیل کر رہی ہو اتنے برسوں کا ساتھ ہے جانے اب کیسے لوگ کرائیدار آئیں حمید ان کو کیا وجہ بتاتے یہی کہا کہ مجبوری ہے اس لیے جا رہے ہیں وہ کچھ سمان لے کر چلے گئے باقی سمان اور مجھے انہوں نے دوسری جکر میں لے کر جانا تھا جب واپس آئے تو دیکھا کہ میرا اچھا خاصا جھگڑا سروری بیگم سے ہو چکا ہے جب کسی معاملے میں عورتیں بول پڑیں تو بات جلدی ختم نہیں ہوتی محلے کی عورتیں جمع ہو گئیں سب نے کہا دس سال تم لوگ رہے آپس میں کوئی جھگڑا نہیں ہوا آخر کیوں اب گھر چھوڑ کر جا رہے تھے اور اب جھگڑا بھی ہو گیا تب میں پھٹ پڑی کہ یہ عورت اپنے محبت نامیں مانگ رہی ہے جو اس نے میرے بھینوئی فیروز کو لکھے ہیں مگر میں نہیں دوں گی کیونکہ ان خطوط میں ہماری برائیاں بھی لکھی ہوئی ہیں اگر دوں گی تو فیروز کو دوں گی کیونکہ میں نے اس کی بستروں والی پیٹی سے اٹھائے تھے یہ مانگنے والی کون ہوتی ہے اگر آپ لوگوں کو یقین نہیں آتا تو سارے خطوط آپ کو بھی دکھا سکتی ہوں میرے یہ کہنے سے تو توفانی آ گیا اور بات مار کٹائی تک پہنچ گئی جب حمید پہنچے تو ہماری مار کٹائی اور ہاتھا پائی ہو رہی تھی حمید نے مجھ سے کہا اسمہ مجھے تمہاری نادانی پر بہت افسوس ہے جب میں نے تم سے کہا تھا کہ جھگڑا نہ کرنا اور خطوط کی کوئی بات مو سے مت نکالنا تو یہ بات تمہارے مو سے کیوں نکل گئی اصل میں مجھے تو اپنی بھانجی سے جدائی کا بہت غم تھا جو اس عورت کے قبضے میں تھی جبکہ یہ اس کی کچھ بھی نہیں لگتی تھی وہ بچی کو میرے پاس آنے نہ دیتی تھی بس اسی غصے کے رد عمل نے مجھ سے ایسی بات کھلوا دی ہم نئے مکان میں چلے گئے مگر میں یہاں آ کر کتے خوش نہ تھی بہت اداس اور بجی بجی رہتی تھی ہوریا کی جدائی اور بہن کی وفات نے مجھ پر برا اثر ڈالا تھا میں اپنی مرہومہ بہن کی نشانی سے بہت محبت کرتی تھی چند ماہ تو میں اس غم میں گھلتی رہی پھر آخر زبط نہ کر سکی تب ہی ایک روز اپنے پرانے محلے چلی گئی جو ہی رکشہ پرانے گھر کے قریب رکا ہوریا جو باہر کھڑی تھی اس نے مجھ کو پہچان لیا اور امی کہتی دوڑتی ہوئی آ کر رکشے میں چڑھ کر بیٹھ گئی اس کی محبت سے بے کابو ہو کر مجھے جانے کیا سجی کہ دل پر کابو نہ رہا اور میں آنن فانن اسی رکشے میں اپنے ساتھ اسے گھر لے کر آ گئی جب حمید گھر لوٹے تو یہ واقعہ ہو چکا تھا انہوں نے مجھے برا بھلا کہا اور بولے تم نے یہ کیا حرکت کی ہے اب تمہارا بھینوئی ہم پر بیٹی کے اغوا کا کیس کر دے گا میں تو بچی کو محبت میں اٹھا لائی تھی مگر فیروز بھاگ دوڑ میں لگ گیا کیونکہ آس پڑوز کی عورتیں بھی دیکھ رہی تھی کہ میں فیروز کی بیٹی کو رکشے میں بٹھا کر لے جا رہی تھی پس میرے بھینوئی نے ہم پر بچی کے اغوا کا کیس درج کھرا دیا تب ہی حمید بھاگے دوڑے وے اس کے پاس گئے کہ ایسا نہ کرو میری بیوی محبت سے مجبور ہو کر بھانچی کو ذرا دیر کے لیے لے آئی تھی میں خود ابھی سے واپس پہنچانے آ رہا تھا تم پریشان نہ ہو اور نہ بات تھانے تک لے جاؤ مگر وہ بزد تھا کہ تھانے چلو بات وہیں ہوگی بڑی مشکل سے حمید نے اس کو باز رکھا کہ آئندہ ایسا نہ ہوگا کل صبح ہی ہم تمہاری بچی کو تمہارے حوالے کر دیں گے اس نے کہا ٹھیک ہے تم بچی کو ایک دو دن رکھ لو تاکہ میں کیس کو ختم کرا دوں دو دن گزرے ہی تھے کہ دوپہر کے بعد جب حمید دفتر سے آئی ہی تھے کہ دروازے پر دستک ہوئی انہوں نے دروازہ کھولا اور دیکھا کہ فیروز بہت گھبرایا ہوا کھڑا ہے تن پر لباس بھی موضوع نہیں ہے نہ پاؤں میں چپل ہے حمید اس کی حالت پر حیران رہ گئے پوچھا کیا ہوا خیریت تو ہے خیریت نہیں ہے فیروز نے جواب دیا تم ٹھیک کہتے تھے کہ بورے کام کا انجام بورا ہوتا ہے میں فس گیا ہوں مجھے اب صرف تم ہی بچا سکتے ہو حمید اس کو اندر لے آئے پانی پلایا اپنے کپڑے دیئے اور تسلی بھی دی کہ جو کچھ ہوا اسے قطع نظر میں تمہاری ہر طرح سے مدد کروں گا بتاؤ تو صحیح بات کیا ہے فیروز نے بتایا کہ آج دوپہر میں میں سروری کے ساتھ اپنے گھر میں موجود تھا کہ اچانک بغیر اطلاع اس کا شوہر گھر میں آ گیا میں نے دروازے کی کنڈی صحیح طرح نہیں لگائی تھی وہ سہن میں سے ہوتا وقت کمرے میں ہمارے سروں پر آ پہنچا ہم تو بے خوف بیٹھے تھے کہ اس کا شوہر باہر کے ملک میں ہوتا تھا اب یہ اچانک آفت نازل ہوئی تو ہمارے دماغ سن رہ گئے دراصل وہ بغیر اطلاع کے آ گیا گھر پہنچا تو اس کے بچوں نے بتایا کہ ماں ساتھ والے مکان میں انکل فیروز سے ملنے گئی ہے بچوں کو خبر تھی کہ وہ اکثر دوپہر میں میرے گھر آ جاتی تھی اور ان سے کہتی تھی کہ گھر کا دھیان رکھنا باہر مت نکلنا جب اس شخص نے اپنی بیوی کو میرے بہت قریب دیکھا تو چراک پا ہو گیا میں تو وہاں سے کسی طرح بچ نکلنے میں کامیاب ہو گیا لیکن اس نے پتہ نہیں اپنی بیوی کو کتنا مارا کہ محلے والے کٹھے ہو گئے تھے میں تو اس جگہ جانے سے ڈرتا ہوں میرے مکان کا دروازہ کھلا پڑا ہے وہاں سب سمان زیورات نکتی سوٹ کیسوں میں موجود ہے تمہیں کسی طرح اس محلے میں جا کر پتا کرو کہ کیا ہوا ہے میں تو اب وہاں نہیں جا سکتا لوگ مجھے ماریں گے محلے بھر میں رسوائی بھی ہوگی حمید نے اس وقت موٹر سائیکل نکالی اور پرانے محلے پہنچ گئے وہاں جا کر صورتحال دیکھی فیروز کی مکان کی کنڈی بجائی وہاں کوئی ہوتا تو بولتا اتنے میں محلے کے تین چار آدمی کٹھے ہو گئے شاید وہ تاک میں تھے کہ وہ آئے تو اس سے دو دو ہاتھ کریں حمید نے ان سے کہا کہ آپ کو پتا ہے کہ فیروز کا مجھ سے جھگڑا ہو گیا تھا اسی وجہ سے میں یہ گھر چھوڑ کر چلا گیا تھا آج کسی کام سے ادھر سے گزر رہا تھا کام یہ تھا کہ فیروز نے اپنی بچی کی اغوا کا پچا ہم میاں بیوی پر درچ کرا دیا تھا جبکہ میری بیوی اپنی بھانچی کو محبت کی وجہ سے اپنے ساتھ لے گئی تھی اس سلسلے میں فیروز سے ملنا چاہتا تھا مگر یہاں تو صورتحال کچھ اور معلوم ہوتی ہے محلے والوں نے فیروز کو خوب گالیاں دیں کہ وہ تمہارا ہم ظلف تھا اب تم ہی اس کا سمان یہاں سے اٹھا کر لے جاؤ ورنہ ہم اس کے سمان کو آگ لگا دیں گے ہم کسی صورت اس کو دوبارہ ادھر دیکھنا نہیں چاہتے ورنہ خون خرابہ ہوگا غزب خدا کا ایک شریف آدمی کی غیر موجودگی میں اس کے گھر کی نقب لگا رہا تھا سروری کا شہر تو بیوی کو قتل کر ڈالتا اگر ہم درمیان میں نہ پڑتے اور اس عورت کو نہ بچا لیا ہوتا وہ اتنی زخمی تھی کہ اسے اسپتال لے گئے ہیں اور اس کا مرد تھانے بیٹھا ہے ہم نے گوائی دی کہ میاں بیوی کا کسی معمولی گھریلو بات پر جھگڑا تھا بات رفع دفع کرتے ہیں ہم نے فیروز کا نام نہیں آنے دیا ورنہ ہمارے محلے دار جو بیچارہ اتنے عرصے بعد دیارے غیر سے بچوں کیلئے خوشیاں کما کر لیا تھا اس کے بچے باپ کی شفقت سے محروم ہو جاتے آپ اس وقت اس کا مکان خالی کر دیں اور سمان لے جائیں پولس کے چکر میں پڑ گئے تو اور زیادہ یہاں مسئیبت کھڑی ہو جائے گی حمید نے ہی فیروز کو یہ مکان کرائے پر دلوایا تھا اور سب جانتے تھے کہ یہ دونوں ہم ظلف ہیں وہ میرے شوہر پر بھروسہ کرتے تھے ان کی عزت کرتے تھے ہم بہت عرصے سے یہاں رہ چکے تھے حمید کی ساکھ اچھی تھی تو محلے والوں نے ان پر اعتماد کیا میرے شوہر نے ان لوگوں سے وعدہ کیا کہ یہ کام ہو جائے گا فکر نہ کریں فیلحال میں سمان لے جا کر اپنے گھر امانتاً رکھ لیتا ہوں اور فیروز بھی ادھر اب نہیں آئے گا اچھا ہوا آپ لوگوں نے پولس میں ایسا کچھ پیان نہیں دیا ہماری عزت رکھ لی ورنہ تو سچ ہے کہ گئیوں کے ساتھ گھن بھی پس چاہتا ہے اس طرح کچھ معزز محلے داروں کی موجودگی میں حمید نے فیروز کا سمان اٹھایا نہیں گئے اور فیروز نے تو خود کو کافی عرصہ روپوشی رکھا خبر نہیں سروری کو اس کی شوہر نے ماف کر دیا یا طلاق تھما دی لیکن اس واقعے سے فیروز کی تو مزاج ٹھکانے ہی آ گئے اس نے برائی سے توبہ کر لی اور اپنی بیٹی کو ہمارے سپورت کر دیا مجھ سے کہا کہ باجی ہوریا کو آپ ہی رکھو اسے اپنی بیٹی سمجھو تب میں نے بھی سکھ کا سانس لیا اور اپنی مرہوم بہن کی بیٹی کو ہمیشہ گلے سے لگا کر رکھا